سبسکرائب تو چینل اور پریس بیل آئیکن لیکن اپ ڈیٹس ہمارے کوئی ہاتھ تو نہیں بندے ہوئے یہی تو مسئلہ ہے نا بھیجنے چاہیے لوگ کرنا چاہیے لوگوں کو لکھنا چاہیے ابھی میں ہمارے دو پاکستانی ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں خلاف ہی کہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ملٹی کا یہ ہو جائے گا تو ملٹی کا فائدہ میننگ کے ملٹی اس میں شامل ہے حالانکہ ملٹی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے یہ سارا کچھ پروسس جو ہوا ہے یہ جوڈیشری کا اور جو گورنمنٹ کے ساتھ ہوئے انٹرنیشنل میڈیا میں آپ ان کے دنیا میں جو آرٹیکلز نکلتے ہیں جو خبریں نکلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہندو کنٹنٹ کتنا ہے انڈین کنٹنٹ کتنا ہے اس میں میرا تو خیال ہے کہ یہ اس پروسس سے یہ جو پروسس ہے یہ دنیا میں بہت جگہ ہوتا ہے یہ اکاونٹو بیلٹی کے پروسس کی ہے اکاونٹو بیلٹی کے پروسس اور یہ گورنمنٹ کے چینج ہونا کیا اور انسٹیوشنل بیلڈنگ جو ہو رہی ہے ہماری گریجولی ابھی شروع ہوئی ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے ملٹری would be closer to the government than before تو یہ لیکن وہ پروسس یہ کر رہا ہے کہ ملٹری پیچھے ان کا ہاتھ ہے تو یہ ہمارا one of the major weaknesses that think tanks دنیا کی جو جہاں جہاں لوگوں کو ہونا چاہیے ہمارے لوگ نہ وہ ہیں جاتے ہیں اگر جاتے ہیں تو انہی کی بولی بولتے ہیں جیسا think tank کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں دماغ نہیں ہیں کلم کم پڑ گئے ہیں سیاہی کیا چیز کم پڑ گئے ہیں کہ ہم نہیں جواب دیتے ہیں پہلے تو وہ کہ ہم اچھی اس کو اٹھا کے نہیں پائے توانہ طریقے سے اس کے لیے پھر آپ کو فیلڈ میں ڈپلومیٹ چاہیے ہیں جو یہ ایکچول کام کر کے دکھائیں میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ باہر اگر آپ کے گھاس بڑا لگا ہو تو آپ بھی کہیں اس کو کٹنا چاہیے میں بھی کٹنا چاہیے جب تک آپ مشین دے کر ایک بندے کو کہیں گے نہیں کہ جاگے گھاس کٹو بھئی تو تو نہیں کٹے گا تو آپ کے فیلڈ میں کام کرنے کے لیے جو ڈپلومیٹ چاہیے ہیں ان کو جو مشن دینے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے سی پیک کے بارے میں ابھی بلکہ ہم یہ دکھانا بھی چاہیں گے لوگوں کو کہ کیا کہا جا رہا ہے سی پیک کے بارے میں ہندوستان کی طرف سے ان کے الفاظ جو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ ان کی غلامی قبول کر رہے ہیں آپ امپیریل لارڈ بنا رہے ہیں چائنا کو جی سہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے ہم گئے گزرے نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمیں اتنا بھی پتا نہ چلے کہ کوئی ہمیں غلام بنا رہا لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس کو اس انڈیکیشن کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے مطلب اس چیز کو ریویو ضرور کر لینا چاہیے کہ کہیں واقعی ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیا پرابلم ہے سی پیک سے ان کو سی پیک پہ میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں یہ آپ اگر انڈیا کا نقشہ دیکھیں نا انڈیا جس گروہ کر رہا ہے ان کے اکانومی گروہ کر رہی ہے تو ان کو ان کا مین مسئلہ ہے ویسٹ ورڈ موومنٹ ان کو ویسٹ جانا ہے ان کی اپنی ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے وہ ادھر تو ایسٹ میں تو ویسی اتنی کمپیٹیشن ہے سر سی پیک کے تھو تو وہ بڑی جلدی ویسٹ تک پہن سکتے ہیں بلکل پہن سکتے ہیں اس لیے تو انوائٹ بھی کیا ہم تو برکس ایک بہت بڑا وہ ہے لیکن ان کا ان کا پہلا ان کا پہلا جو خطرہ تھا ان کو کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا نمبر دو یہ تھا کہ یہ سی پیک سے چائنہ پاکستان اور میرا جو میں گھیر رہا تھا سب کو وہ وہ ختم ہو جائے گا وہ انہوں نے ان کا ویسٹ ورڈ راستہ ان کو مل جائے افغانستان کا تو یہ ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ نام بنے حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہی تھی ہم بھی شامل ہوں اس میں تو وہ ان کا ان کا اور انہوں نے سر عام کا ہے کہ ہم اس کو سکٹل کریں گے بلکہ انہوں نے ساڑھے تین سو ملین کا انیشلی ڈالرز کا کاعاد ہے یہ ہم نے مختص کر دی ہیں اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے اور ڈسرپشن آپ کو آج کل نظر بھی آ رہی ہے کہ جب سے یہ اشیر باد ان کو ملی امریکہ کی کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ سی پیک اتنا کامیاب ہو تو وہ آپ کو نظر آ رہا کہ اکہ دکہ باقیات بڑے ہائی پروفائل ہو رہے ہیں ہو جاتے ہیں کبھی تو وہ ان کو تو بالکل حضم نہیں ہے سی پیک ایک مسئلہ ہے اچھا صاحب یہ جو لو سی پہ سیچویشن ہے جب بھی پاکستان کے اندر پولٹیکل کیاوز یا اداروں کے بیچ میں کسی قسم کا بھی تصادم دیکھنے کو ملائے ماضی میں تو ہمیشہ یہ جو لو سی ہے وہ یہ ٹائٹ اور ہارڈ اور فاسٹ یہ سب کر دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اچھا بارال یہ یہ تو آپ ابھی کنیکشن ملا رہی ہیں نا اور اور لوگ بھی ملاتے ہیں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے اب پچھلے دنوں بھی ہوا میں نے یہ اس طریقے سے ابزور نہیں کیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھی اندرونی جو ہمارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے سر کہ ہمارے پاس ادارے لوگ سب موجود ہیں اگر جو ادارے موجود تھے اکاؤنٹوبلیٹی کی ایڈنیل صاحب آپ سے سوال ہے اگر ادارے موجود تھے اکاؤنٹوبلیٹی کے تو ہمیں پورا کا پورا کمیشن کیوں بنانا پڑا اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو وہ مشین نہیں دے رہے کہ وہ گھاس کارٹ کی ہیں دیکھیں بات اسی طرح کی ہے کہ یہی انسٹیوشنز میں سے کئی اگزامپلز ایویلبل ہیں ہسٹری میں ہمارے کہ اسی انسٹیوشن نے بڑا زبدست کام کیا یہ سارے انسٹیوشنز آج کل تو ایکچولی یہ جو گورننس کا کانسپٹ ہے نا وہ تقریبا ختم ہو گیا انسٹیوشنز ایک ملک کو چلاتے ہیں یہ ڈیموکریسی جو ٹیپیکل چل رہی ہے آپ کے انسٹیوشنز ملک کو چلاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جو سیاست یا سیاسی نظام میں آپ اس کو کس طرح سے سائیڈ لائن نہیں کر رہا وہ ایک ڈائریکشن دینے کے لیے ہوتا ہے باقی جو ساری رننگ آتو سٹیٹ جب پولیسی مل گئی آپ نے ڈیفرنٹ پولیسیز بنا لیے جو انیلیسز کر کے تو پھر وہ اپنے اس پولیسیز پہ چلتے ہیں ان میں انٹیفرنس نہیں ہوتا پھر جیسے جرلن صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر تیز ریس میں حصہ لینا ہے گھوڑوں کی تو گھوڑا ہی رکھیں گے نا آپ پھر you need to have merit آپ کے ملک میں merit available ہے in every field لیکن وہ آپ صحیح جگہ اس کو رکھتے نہیں ہیں اور ہر چیز تقریبا لنک کر دیئے پیسوں سے یہ money کا ایک power ہے سر جدے کل دانے ہوتے کملے بھی سے آنے ملکم and personal loyalty and personal loyalty وہ اسی سے لنکڈ ہے پیسوں سے میں نے کچھ سی پیک پہ بھی کچھ ایک تھوڑا سا بولنا ہے جی جی ضرور آپ کا نظام ایسا نہیں ہے جو کہ اچھے لوگوں کو اوپر لے کر آئے اور جو اچھے ذہین لوگوں ہیں ان کو موقع دے ورنہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی فورن پولیسی چلانے والے لوگ نہیں آپ کے فورن آفس میں ایسے ایسے ہی لوگ بیٹھے ہیں ہم چونکہ ملتے رہتے ہیں ان سے بیروکرائٹ سے they are the selected people of this country اور وہ ان کو آپ ان کو آپ کرنے تو دیں کام ہم جب کرنے نہیں دیا جاتا تو پھر یہ مسئلہ اور دوشہ یہ کہ ایک انٹر فیس ہوتا ہے between think tanks and policy makers think tanks input دیتے ہیں policy makers اس کے مطابق کام کرتے ہیں اگر policy makers کو سمجھ ہی نہ آئے کہ think tanks کیا کہہ رہے ہیں ہم ان کی سمجھ کی level وہ نہ ہو پہ think tanks یا اگر نہیں بھی آ چلو think tanks کی بات ویسے ہی مان لے یہ problem ہے ہمارے ہیں سر جنگ جو ہے words کی کہتے ہیں جی اب تو الفاظ کی جنگ ہے وہ چاہے کلم سے نکلیں یا زبان سے نکلیں تو وہ foreign policy بھی زبان کی جنگ کرتی ہے جسے envoys کے through diplomacy کے through یہاں میڈیا کے through بھی وہی الفاظ کی جنگ ہوتی ہے play with the words کلم کے ذریعے بھی وہ ہوتی ہے اب لوگ ہمارے پاس آپ کہتے ہیں اچھے ہیں تو اب وہ لوگ کیا زبان اور کلم جانتے نہیں ہیں کھول جانتے ہیں لیکن جب آپ national level پر policy سکرین پہ تو آ رہے ہیں نا کہ یہاں پر بھی یہ مسئل دیتے ہیں ایک بات میں بتا دوں policy جو ہے وہ ایک intent ہوتی ہے policy صرف یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب اس پر آپ پکے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کام کرنا ہوتا ہے تو policy کا جو manifestation ہے physical وہ ہے diplomacy جب آپ کہتے ہیں کہ policy یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں مثال کے طور پر افغانستان کے ساتھ ہر صورت میں دوستی کرنی چاہیے امن کی بات کرنی چاہیے یہ policy ہوگی لیکن اگر یہ بھی یہ کہتے رہے ہیں میں بھی یہ کہتے رہوں آپ بھی کہتے رہے ہیں تو کبھی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی لیکن جب تک آپ کے policy میں ایکہ نہ ہو politically militarily institutions کا اپس میں اور even political parties کا main تو وہ ہے نا جب تک آپ کا جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا دشمن نہیں ہے اور ہمیں اس کا دوستی کرنی چاہیے اور کوئی کہہ رہا کہ نہیں جی وہ پکا دشمن ہے تو آپ کی آواز کون اٹھائے گا پہلے یہ ایکہ ہونا ضروری ہے نا وہ میرے خیال ایک تو وہ missing ہے سر آپ دوستی جیسے یہ دوستی ریاستی بیس پہ کس نے کوشش کی ہے یا individual بیس دیکھیں ریاستی بیس کی جیسے نرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ بات کر سکتے ہیں دشمن کے ساتھ آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں کیا چین اور امریکہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن نہیں ہیں کیا آپ اس میں ان کی تجارت سب سے بڑی نہیں ہے دنیا میں تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے صرف یہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ساتھ کی ساتھ ہم یہ ہم سی پیک آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ان کو نوائٹ کی ہے آپ سی پیک میں آئیں میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کے پاس وقت ہی نہیں تھا یہ کام کرنے کے لیے صحیح اور یہ نظر آ رہا تھا یہ کوئی ایسی ڈھکی چپی بات نہیں تھی ہاں چمبے کی بات یہ ہے کہ جب وقت نہیں تھا ان کے پاس تو انہوں نے کوئی فول ٹائم فورن منسٹر کیوں نہیں اپوائنٹ کیا ہاں اس چیز کو سمجھ سے اور اس میں میرا خیال ہے جو جو اس کے پیچھے جو اس کے پیچھے چیز کار فرما ہے میرے خیال میں وہ جو فوج کہ وہ نہ کوئی ایسا کام کریں اچھا ان کو وہ خوف ہے ہمیشہ سے کہ یہ کہیں ہماری سیاست میں جی اگر میں اپنے پاس نہ رکھوں اور کسی اور کے حوالے کر دوں فورن منسٹری تو ایسا نہ ہو کہ جو کہ الزام ہے فوج کے اوپر میں کہتا ہوں کہ درست نہیں ہے کہ پھر وہ چلانا شروع کر دیں گے فورن منسٹر اپنے پاس رکھیں بھی تو نہیں کرتے نا کام تو پھر اپنے پاس رکھنے کے بعد بھی الزام تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ جی انڈیا کے مطلق اور افغانستان کے مطلق اور امریکہ کے مطلق جو ہے وہ آرمی انٹرفیر کرتی ہے امریکہ غلط ہے پرس دہ بیل آئیکن آن دی یوٹیوب آب اور نیور مس انادھر اپ ڈیٹیٹ